اسلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو نالج کارڈ ڈور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپروٹنگ سسٹم کی اپورٹنٹ ٹاپک ہے سٹیٹک آلوکیشن اور اوہرلے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم آلوکیشن کے بارے میں دیکھ لیں آلوکیشن کیا چیز ہے آلوکیشن کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کی میموری کو جو اویلیبر پروسیسز ہیں یا پروگرامز ہیں ان پروگرامز کو اسائن کرنا تو کس طرح ہم کریں گے دو ہمارے پاس ہے ڈائینامک آلوکیشن اسکر میں ہم اسٹیٹک آلوکیشن اور اس کے ساتھ جو ٹاپک ہے یعنی ورلے اور انٹرنل فرگمنٹیشن کے بارے میں کچھ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یونی پروسیسزننے سسٹم کے اندر کے ایک یہ سسٹم جہاں پر صرف ایک ٹائیم پروسیسز رن ہو سکتا ہو او اس میں ہمارے پاس یہ ایک موڈل نکو دیار کر لیتے ہیں اٹھیک والی اس پروسیسز ہیں سب سے پہ پروسس ہوتا ہے اس کو ہم لے آتے ہیں رم میں اور مموری کو لاک کر لیتے ہیں لاک کرنے کے بعد کوئی بھی ادھر پروسس جو ہے وہ اس مموری پر نہیں آ سکتا انڈس پروسس پی ون ہے اس دا انٹائر آتھارٹی آن دی آس میموری ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ پروسس ون جو ہوتا ہے اپنی ایکزیکیوشن شروع کر لیتا ہے ایکزیکیوشن شروع کرنے کے بعد جب یہ ختم ہوتا ہے تو لاک کو ریلیز کر لیتا ہے واپس چل جاتا ہے اور کوئی دوسرا پروسس جو آ جاتا ہے وہ لاک لگا لیتا ہے اور اپنی ایکزیکیوشن جو اس طرح سے شروع کر لیتا ہے اب مثال کے طور پر اس میں سب سے جو بڑا پرابلم میں وہ کیا ہے اگر ہمارے پاس جو پروسس کا سائز ہے وہ مموری کے سائز سے بڑا ہو جائے تو تب ہم کیا کریں گے اب دیکھیں پر ایجامپل پی ٹو کی بات ہم کریں تو پی ٹو کا سائز بڑھ گیا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ریم ہے اس سے زیادہ ہو گیا ہے ابھی ریم میں نہیں ایڈجسٹ کر پاتا تو اس سیچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں اس سیچویشن میں جو تکنیک ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اور لے اب اور لے کیا چیز ہے اور لے یہ ہے کہ جیس پروسس کے جو کرنٹلی جو ریکوائیٹ پورشن یا جس کو ایکزیکیوشن چاہیے ہوتی ہے اسی کو ہم ریم میں رکھتے ہیں جبکہ باقی جو کوہیسہ ہوتا ہے اس کو ہم بیک سٹرول میں لگتے ہیں اس طرح ڈیمانڈ پیچنگ میں کرتے ہیں ان کو ہم لے آتے ہیں جس کو کرنٹلی سی پیو چاہیے ہوتی ہے ان کو ہم لے آتے ہیں اور میموری میں رکھ لیتے ہیں اور وہ ایکزیکیوشن شروع کر لیتے ہیں جیسے ہی فاریزامبل اس کا جو نیکس پارٹ وہاں پر رہتا ہے اس کو اگر ضرورت پڑے سی پیو کو ضرورت پڑ گئی اس والے پارٹ کو ایکزیکیوٹ کرنے کی تو اب اس سیچویشن میں کیا ہوگا کرنٹلی جو اویلیبل میموری میں جو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو جو انیوزڈ ہے اس کو ہم واپس بھیج دیں گے جس طرح ہم نیمانٹ پیجنگ میں کرتے ہیں تو اس کو ہم واپس بھیج دیں گے اور جس کو چاہیے ہوگا اس کو ہم لوڈ کر لیں گے تو یہ والا پورشن جو ہے اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم اس والے کو واپس بھیج دیتے ہیں اور اس کو لے آتے ہیں میموری میں رکھ لیتے ہیں تو this is nothing but it's called overlay تو کمپیوٹر میں اگر ایک process میموری میں adjust نہیں کر سکتا تو اس میموری ہم وہ پارٹس رکھتے ہیں جو currently جن کو cpu چاہیے ہوتی ہے باقی کا پارٹ جو ہوتا ہے وہ second storage میں پڑا ہوتا ہے اور اگر اس کی ضرورت پار جائے تو جو میموری والی پارٹ ہے اس کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں اور اس چیز کو اٹھا کے میموری میں لے آتے ہیں جس طرح ہم نیمانٹ پیجنگ میں کرتے ہیں باقی وہ بعد میں ہم بڑھیں گے پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس multi programming system ہے تو ایک process آتا تھا اور ریم کو کابو کر لیتا تھا لیکن اگر multi processes system ہے جہاں پر ہمارے پاس computer memory میں more than one processes store ہو سکتے ہیں تو اس کے قارڈنگ لی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو multi programming system میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ ہی RAM ہے ہمارے اور اسی طرح CPU ہے اور اس طرح ہمارے پاس اس کو ہم آپ دیکھتے ہیں ان کی static process allocation جو ہے تو static allocation کیسے یہ ہے اس میں تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں multi programming system میں اس کے لئے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس RAM ہوتا ہے memory ہوتی ہے اس memory کو ہم fix sizes میں divide کر لیتے ہیں اور depending upon degree of multi programming degree of multi programming کا مطلب ہے کہ at a time RAM میں کتنی process ہم store کر سکتے ہیں تو اس current ہم نے اس میں RAM کو 5 parts میں divide کیا ہوا ہے لہٰذا degree of multi programming ہمارے پاس پہنچ ہے اب ہر ایک frame میں ہم ایک ایک process کو رکھ سکتے ہیں تو اس طرح for example P1 P2 اور P1 ہم نے اس طرح رکھ لیا اس کے بعد آپ دیکھیں suppose ہمارے پاس P3 اور P4 یہ ہیں لیکن اس میں P3 کا سائز ہے وہ block سے تھوڑا کم ہے اور P4 کا جو سائز ہے وہ block سے تھوڑا زیادہ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر suppose P3 آیا اور P3 کا سائز block سے تھوڑا کم تھا ٹھیک ہے جبکہ P4 کا جو سائز تھا وہ block سے تھوڑا زیادہ تھا تو اس طرح اس سے ہمارے پاس دو قسم کے issues بن جاتے ہیں ایک issue تو یہ ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ process number 3 میں یہاں پر جو additional space یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ والی جگہ خامہ خبان ہو گئی ہے اور اس کو computer استعمال نہیں کر سکتا یہ اس process کے قبضے میں ہے اور اس کو کوئی دوسرا process use نہیں کر سکتا اس کو ہم کہتے ہیں internal fragmentation کہ the part the free space is within the allocated memory for a process but it cannot be used ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے internal fragmentation next کو اگر ہم دیکھیں 4 کو تو 4 میں ہمارے پاس کیا سین ہے 4 میں یہ ہے کہ جو اس کو space چاہیے تھا وہ ہے more than ٹھیک ہے وہ جو block اس کو کم پڑ گیا ہے اب جب کم پڑ گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم جو طریقہ use کریں گے وہ طریقہ بھی ہمارے پاس ہے overlay کا طریقہ ہے ٹھیک ہے overlay کا جو طریقہ ہم نے ابھی کیا ہے تو next case میں پہلے والے case کا ہمارے پاس کوئی حال نہیں ہے internal fragmentation یہاں پر ہو گیا ہے ہمارے پاس کوئی solution نہیں ہے لیکن جو fourth process ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں overlay کا technique use کر کے اس کو پھر ہم result کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ کس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس static allocation uniprocessing system کے اندر اور multiprocessing system کے اندر تھیکیو سو مچ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم dynamic allocation کے بارے میں پڑھیں گے